اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمریٹ برڈ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹیویلنگ سے ریلیونٹ ویزا اور جابز ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز اپنے چینل کے اندر میں لے کے آتی ہوں بہت ہی کالٹی والا کانٹینٹ اور وہ چیزیں لے کے آتی ہوں جسے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی کمیٹس میں ہوتا ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آڈینس جاننا چاہتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کر کے پوری دیکھئے گا اور لائک بھی کر دی جائے گا اس سے کیا تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے گرینڈ مال کے حوالے سے آج میں ایک نئی اپ ڈیٹ اور نئی انفرمیشن لے کے جو ہے حاضر ہوئی ہوں اب میں نے اپنی جو ویڈیوز کے ٹائمنگ ہے ایک میں پانچ بجے اپلوڈ کیا کروں گی اور ایک میں دس بجے اپلوڈ کیا کروں گی دس بجے والی جو ویڈیوز ہوگی اس کے اندر میں انفرمیشن دوں گی آپ کو گرینڈ مال کے حوالے سے جو بھی مجھے اپ ڈیٹ ملے گی ٹھیک ہے اور پانچ بجے میں اوورال یو ای کی کچھ بھی اپ ڈیٹس آ جاتی ہیں کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ فیک پلائی رہی ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جیسے کہ ویزے سے ریلیونٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو دیا کروں گی تو دونوں ٹائم پہ آپ نے ویڈیوز دیکھنا نہیں بھولنا ہے اور ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور شیئر کر دینا ہے اور سبسکرائب کروانا ہے ان لوگوں کو جو کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں یو اے کی نیوز جاننے کے لیے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کا ایک کوسچن مجھے جو انسٹاگرام کے اوپر مل رہا تھا کہ اگر ان کی فیملی میں سے کوئی ڈیپورٹ ہو گیا ہے ابھی تو جو ہے ڈیپورٹ ہونے کا جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے سٹیپ پہ سٹیپ بہت سے لوگوں کو پہلے میں مناسب سمجھ دیں کہ کوئی اس کوسچن کا انسر کر دیا جائے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیپورٹ کب ہوں گے یہ کریکٹیریا کتنے دیر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے تقریباً بیس ہزار سے بھی اباب پلس جو ہے لوگوں کی تعداد ہے ڈیفرنٹ سٹیٹس کی اور ابھی تک جو ہے ریٹ پہ رہی ہے ڈیفرنٹ جو ایریے کے اندر سٹیٹس کے اندر اس میں ابھی کونٹیٹی اور زیادہ بھڑ رہی ہے اور میں ایک چیز یہ آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ رسک ہونے کے باوجود یہ جو ہے پھر بھی یہ کام ابھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی کیئر فول کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ سارا پروسیجر چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک طرح سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے پیسے نکل رہے تھے لوگوں کی سیلریز آتی تھی ان کے پیسے ان کے اکاونٹ سے غائب ہو جاتے تھے اور کیا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا تھا بہت ہی زیادہ بینکنگ سسٹم اور اس طرح سے ڈسٹرپ ہو رہا تھا ان ساری چیزوں کو لے کے تو جب تک یہ یو اے کی گورنمنٹ ساری چیزوں کا صفایہ نہیں کرتی ہے تو جو ہے وہ آپ کو جو ہے کیئر کرنی چاہیے آپ کوئی بھی ایسی جوب مت کریں جس کے اندر آپ کو لیبر کارڈ ویزا اور وہ ہنڈر پرسن آپ شور نہ ہو کہ واقعہ ہی وہ آپ کے لائک ہے کل کو آپ کے لیے رسک کریٹ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو جی اہاں آپ جو بات کرتی ہوں میں ڈیپورٹ کے حوالے سے کہ ڈیپورٹ کا کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی کتنے دے کر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں ٹو سے تھری منت کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ صرف اس میں آپ ہی کے پیارے نہیں ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں سٹیپ پہ سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جج نے اپنی جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ جی وہ کس کریکٹر یہ پہ فیٹ بیٹھتا ہے وہ ویزیٹر ہے مطلب اس نے ایک رونز کو توڑا ہے یا اس کے دو تین رو اس کے مطابق اس کی جو سزا وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ کہ کوئی ایک نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جی ان کے گھر والے آ رہے ہیں تو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ کوئی ثبوت ہے بھی مسئلہ نہیں ہے تو کم از کم آکے وہ باقی فیملیز کو گائیڈ کریں کہ جی اس کے ساتھ کیا ہوا تاکہ ان کو انالائز ہو کے وہاں پہ ان کے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن ابھی تک منظرے آپ پہ کوئی بھی ایسا پرسن نہیں آیا ہے جسٹ اس کے بھائی میسیج کر رہے ہیں بہن میسیج کر رہے ہیں تو کس طرح سے بلیف کر لیں ہم لوگ کیوں کچھ لوگ کمنٹس کے نیچے آکے اس لیے بھی میسیج کرتے ہیں کہ ان کے میسیج کے تھرو بھی ان کا چینل گرو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہوگا اس کے کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کر دیں گے اس کے اوپر لوگ آئیں گے زائد سی بات ہے کچھ بحث ہوگی اس سے کیا ہوگا اس کے چینل ایک دم سے بوسٹ ہوگا یہ بھی ایک پروٹو گینڈا میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے چینل سے اندھے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے تو دیکھیں جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے ریگولر بیس پہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں تو وہ فرنٹ پینٹ پہ آ کے کمز کم مجھے کہیں تو کوئی چھوٹا سا کلپ بنا کے کہ وہاں پہ کیا تھا کیا نہیں تھا اور کتنی دیر میں مطلب آپس میں زائد سی بات ان کو کسی چیز کا ایکٹیویٹی کا پتہ تو لگا ہوگا وہ شیئر کریں تاکہ باقی فیملیاں تھوڑی سی کیونکہ ہمارے علم میں نہیں ہیں ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ کب تک ریپورٹ کریں گے کب تک نہیں کریں گے کیونکہ یہاں یوئی کی جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ معاملات ہوتے ہیں پاکستان میں بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انفرم نہیں کیا جاتا ہے جو نیکسٹ ایشیڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نہ ہم اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں کیونکہ یوئی کی گورنمنٹ ان چیزوں کو اللہ نہیں کرتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ کیرفلی ہو کے یہاں پہ کونٹینٹ بنانا پڑتا ہے ویڈیوز بنانی پڑتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کنٹری کے ایک رونز ہیں اور آپ اس کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر کسی کامل دہل نہیں کوئی میں کنفرم نہیں بتا سکتی کہ آپ کے پیاروں کو کب تک جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا لیکن کم از کم جو میں نے آرٹیکلز میں ریڈ کیا ہے تقریباً تری منس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا کہ وہ کتنے رولز توڑے تو کوئی ایسا رولز تو نہیں انہوں نے توڑا کیونکہ ان کی آئی ڈی پر ساری چیزیں چیک ہوں گی فائن چیک ہوگا کوئی ایسا ان کے پر فائن ہو تو زیادہ سی بات ہے وہ تو پھر کلیر ہونے کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی تو نہیں یہاں کا لاؤ ہے جس طرح ایک ملائشیا کا تھائیلینڈ سنگاپور کا لاؤ ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ ہو کے ماں سے آ جاتے ہیں تو وہ فائی ویئرز کا ٹائم ہوتا ہے اب دوبارہ فائی ویئرز کے بعد جب بلیک لسٹ آپ کا ختم ہوتا ہے اوٹومیٹلی ختم ہو جاتا ہے سسٹم سے نا تو آپ وہاں پہ کیا ٹریویلنگ کر سکتے ہیں بٹی یو ای کا ایک ہے کہ اگر آپ وان ٹائم ادھر کوئی ٹرائم کیس ہی ہیں اس طرح کی انوالو ہوتے ہیں تو آپ لیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے اب کسی بھی گلف کنٹری کے اندر نہیں آ سکتے چاہے وہ سعودیہ ہے بہرین ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو مجھ سے زیادہ جنرل اور جو وہ بھی میسے شیئر کر سکتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اندازہ ہے یہی یہاں کا پروسیجر ہے کہ آپ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن تھی جو ہے گرینڈ مال کے حوالے سے ویڈیوز کو دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولئے گا نیکس بلوک کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کے ساتھ آزر ہوگی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ